روزہ دار کو افطار کروانے کی فضیلت اور اسے روزہ دار کے برابر سواب ملے گا لیکن روزہ دار کے سواب میں بھی کوئی کمی واقعہ نہ ہوتی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرنے کی قوت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سواب تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لبسی یا ایک ہجون یا ایک اون پانگ بلا دے اور جو کوئی جوزہ دار کو پورا سما کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض ایسا سراب کرے گا جسے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ داخل جنت ہوگا